السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اچمعین اما بعد محترم بھائیو اور بزرگو آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ بہت سارے لوگ بہت سارے ہمارے بھائیے کہتے ہیں کہ یہ جو صلفی ہوتے ہیں اہلِ حدیث ہوتے ہیں یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے کیا واقعی ایسا ہے کہ اہلِ حدیث یا صلفی حضرات اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے اس کا جواب یہ ہے کہ اہلِ حدیث صلفی حضرات یہ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کو ان کا مقام دیتے ہیں جو اللہ نے قرآن کے اندر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کیے سنو اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا وہ غمگین نہیں ہوتے پریشان نہیں ہوتے اب اللہ نے آگے کی آیت میں بیان کیا کہ اللہ کے ولی کون ہیں اَلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں تقوی بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ ایسے نیک لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے ان کی دنیا کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے یہ کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ان صفات کے ان خوبیوں کے مالک جو لوگ بھی ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں ان صفات کے ان خوبیوں کے جو لوگ بھی مالک ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں اور ایسے تمام لوگوں کو ہم مانتے ہیں چاہے وہ صحابہ ہوں چاہے صحابہ کے بعد تابعین ہوں چاہے تابعین کے بعد تبے تابعین ہوں یا صلف صالحین میں سے جو بھی ان خوبیوں کے مالک تھے وہ سب اللہ کے ولی ہیں وہ سب اللہ کے اولیاء ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو موت بھی آتی ہے ان کی زندگی میں ہم ان سے دعائیں کراتے ہیں جب تک وہ زندہ ہیں ہم ان سے دعائیں کرائیں گے ان کے پاس جائیں گے ان سے محبت کریں گے اور ان کے انتقال کے بعد ہم ان سے دعا نہیں کرائیں گے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ صلف صالحین کا عقیدہ تھا یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو مرنے کے بعد وہ کسی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا بلکہ زندگی میں بھی نہیں ہوتا ہاں آپ اس سے دعا کرا سکتے ہیں اس سے مدد مانگ سکتے ہیں جتنی وہ مدد آپ کی کر سکتا ہے جتنے کا وہ اختیار رکھتا ہے لیکن نہ دنیا میں وہ نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے اور نہ ہی آخرت نہ ہوتا ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے ہیں ہم اس طریقے پر نہیں مانتے ہیں جس طریقے پر آپ منوانا چاہتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد بھی اختیار رکھتے ہیں نفع نقصان کا وہ ہماری مراد کو سنتے ہیں ہماری مشکلیں دور کرتے ہیں ہماری پریشانیاں حل کرتے ہیں ہماری بگڑیاں بناتے ہیں تو معاف کیجئے گا یہ قرآن اور حدیث کا عقیدہ نہیں ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ یہی کی اولیاء کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام ہے ان سے تمام مسلمانوں کو محبت کرنی چاہیے ان کے لئے دعائیں خیر کرنی چاہیے اور ان کو ان کا مقام دینا چاہیے اور اگر وہ زندہ ہیں زندگی میں آپ پا گئے ہیں تو ان سے دعائیں کرائیں ان کے پاس جائیں ان کی خدمت کریں یا ان کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے انتقال کے بعد یہ عقیدہ قطعی طور سے نہ رکھیں کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہیں یا ہی یہ ہمارے کسی کام آ سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا آپ نے اپنی انتقال سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میری بچی انقضی نفسہ کی من النار اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لے کیونکہ میں گرچے تمہارا باپ ہوں تم میری بیٹی ہو فَإِنِّي لَا أُغْنِ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيَّا لیکن میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اللہ کے پاس کل قیامت کے دن تو جب نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے کسی کام نہیں آ سکتے ہیں تو ان کے بعد جو ولی جو ہوتے ہیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں جن کا مقام انبیاء سے کم ہوتا ہے وہ کیسے کسی کو اللہ کی پکڑ سے اللہ کی گریف سے بچا سکتے ہیں آپ دیکھیں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں کیسے بھی رہیں اولیاء اللہ ہمیں بچا لیں گے یا فلا صاحب ہمیں بچا لیں گے یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے تو یہ بات غلط ہے کہ اہل حدیث اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے ہیں بلکل اہل حدیث اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں ان کو ان کا مقام دیتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں لہذا تمام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہئے یا سمجھنی چاہئے کہ اہل حدیث اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور اسی طریقے پر مانتے ہیں جس طریقے پر قرآن اور حدیث کے اندر ان کے تعلق سے باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنے اپنے عقائد کی اصلاح کرنے اور قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین وصل اللہ تعالی على نبینا محمد وعلى آلی وآلہ صحابی اشمعین ربنا تقبل منا انکان تستمیل علیم وطب علینا انکان تتواب الرحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی